کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ کی انگریزی اتنی اچھی نہیں ہے جب کوئی انگریزی میں بات کرتا ہے تو آپ اس کا جواب نہیں دے پاتے یا پھر انگریزی سے آپ کو بہت ڈر لگتا ہے اگر آپ ایک سٹوڈن ہے اور انگریزی کو اچھی طرح نہیں بول باتے یا آپ پیرنٹ سے جو اپنے بچوں کو انگریزی سکانا چاہتے ہیں یا آپ نوکری کرتے ہیں جہاں پر انگریزی بولنا آنا چاہیے مگر آپ کو نہیں آتا تو آج اس لیسن میں میں آپ کے لئے لائیا ہوں 30 basic english short sentences یعنی انگریزی کے ایسے جملے جنہیں سیکھ کر آپ اپنے spoken english کو improve کر سکتے ہیں اور اپنے ڈیلی conversation میں ان sentences کو use کر سکتے ہیں تو آپ سے ایک request ہے کہ اس ویڈیو کو last تک دیکھیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کو ایک نئی ویڈیو کی notification مل سکے تو شروع کرتے ہیں آج کا lesson ہمارا پہلا sentence ہے he can do anything وہ کچھ بھی کر سکتا ہے he can do anything anything کا مطلب ہے کچھ بھی کرنا who is it for یہ کس کے لئے ہے who is it for don't act innocent معصوم مد بنو don't act innocent for example جب کوئی غلطی کرتا ہے اور وہ پھر وہ اس غلطی کو نہیں مانتا تو ہم اسے کہتے ہیں کہ معصوم مد بنو تم نے یہ غلطی کی ہے تو انگریزی میں کچھ اس طرح بولیں گے don't act innocent innocent کا مطلب ہے معصوم بننا he threatened me اس نے مجھے دمکی دی he threatened me جب ہم کسی سے لڑائی کرتے ہیں یا ہمارا کسی سے لڑائی ہو جاتا ہے تو وہ پھر ہمیں دمکی دیتا ہے پھر ہم کسی دوسرے بندے کو بتاتے کہ اس نے مجھے دمکی دی ہے تو یہ انگریزی میں کچھ اس طرح بولیں گے he threatened me اس نے مجھے دمکی دی he threatened me threatened کا مطلب ہے دمکی دینا nether of us ہم دونوں نہیں nether of us see you dear وہاں ملتے ہیں see you dear اگر ہمیں کسی کو کہنا ہے کہ میں ابھی تم سے یہاں نہیں مل سکتا اور اسے ہم کہتے ہیں کہ میں تم سے کہیں دوسری جگہ پر ملوں گا تو ہم انگریزی میں کچھ اس طرح کہیں گے یا اس طرح بولیں گے see you dear وہاں ملتے ہیں don't hide from me مجھ سے چپاؤ مت don't hide from me جب ہم سے کوئی چیز چپاتا ہے اور وہ ہم نے دیکھ دیا تو ہم اسے کہتے ہیں کہ مجھ سے مت چپاؤ میں نے اس کو دیکھ لیا ہے تو مجھ سے چپانے کی کوشش مت کرو تو انگریزی میں کچھ اس طرح بولیں گے don't hide from me مجھ سے مت چپاؤ یا مجھ سے چپانے کی کوشش مت کرو یہ سارے جنگلوں کے لئے ہم یہ same انگلیش کا sentence use کریں گے don't hide from me stay here till I come میرے آنے تک یہاں رکو stay here till I come اگر ہمیں کسی کو کہنا ہے کہ تم یہاں انتظار کرو میں 10-15 منٹ کے بعد ادھر آتا ہوں تم یہاں رکو توڑا سا انتظار کرو تو انگریزی میں کچھ اس طرح بولیں گے stay here till I come now you try اب تم کوشش کرو جب ہم کسی کام پر زیادہ کوشش کرتے ہیں اور وہ ہم complete نہیں کر پا یا وہ ہم نہیں کر پا دے تو ہم اردو میں اکثر ہم دوسرے بندے کو کہتے یا کسی دوست کو کہتے کہ مجھ سے تو یہ نہیں ہو گیا ایسا کام کرو تم کرو تم کوشش کرو تو اس جنگلے کو انگریزی میں کچھ اس طرح بولیں گے now you try اب تم کوشش کرو I will tell you shortly میں تمہیں جل بتاؤں گا I will tell you shortly shortly کا مطلب ہے اینہ جل بتاؤں گا I will tell you shortly when you go with me کیا تم میرے ساتھ چلو گے when you go with me اگر ہمیں کسی کو کہنا ہے کہ کیا تم میرے ساتھ چلو گے تو انگریزی میں اس طرح بولیں گے will you go with me can you dance کیا آپ ناچ سکتے ہیں ناچ کا مطلب ہے یعنی آپ کو کیا ڈانس آتا ہے for example ہمارے گھر میں یا آس پاس میں جب کوئی شادی کا فنکشن ہوتا ہے یا کوئی دوسرا چیز ہوتا ہے تو ہم دوست کو یا رلکیف کو کہتے ہیں یا کسی کو کہتے ہیں for example کے لیے کہ آپ کو کیا ڈانس آتا ہے کیا آپ ناچ سکتے ہیں تو انگریزی میں کچھ اس طرح بولیں گے can you dance کیا آپ ناچ سکتے ہیں یعنی ڈانس کر سکتے ہیں I am talking to you میں تم سے بات کر رہا ہوں I am talking to you for example اکثر ہم کسی سے بات کرتے ہیں ہمارے باتوں پر اتنا غور نہیں دیتا تو ہم اسے کہتے ہیں کہ میں تم سے بات کر رہا ہوں یہ جو جملہ ہے ہم انگریزی میں کچھ اس طرح بولیں گے I am talking to you I am talking to you what are you doing آپ کیا کر رہے ہیں اگر ہمیں کسی کو کہنا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو یا آپ کیا کر رہے ہیں تو انگریزی میں کچھ اس طرح بولیں گے what are you doing wait a second ایک سیکنٹ رکو ذرا wait a second میں آئی کم این کیا میں اندر آ سکتا ہوں for example جب ہم کلسروم سے باہر نکلتے ہیں پھر ہم کلسروم میں جانے کی کوشش کرتے ہیں یا کلسروم کے دروازے پر کڑے ہو کر teacher کو یا professor کو کہتے ہیں کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں تو انگریزی میں کچھ اس طرح بولیں گے may I come in کیا میں اندر آ سکتا ہوں are you worried کیا تم پریشان ہو are you worried جب کوئی پریشان ہوتا ہے تو ہم اردو میں اکثر اس سے پوچھتے ہیں کیا تم پریشان ہو تو انگریزی میں کچھ اس طرح بولیں گے are you worried worried کا مطلب ہے پریشان ہونا how do I look میں کیسا لگتا ہوں how do I look جب ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں تو ہم دوست کو کہتے ہیں یا چھوٹے بھائی یا کسی کو کہتے ہیں کہ دیکھو اس کپڑوں میں میں کیسے لگ رہا ہوں تو انگریزی میں کچھ اس طرح بولیں گے how do I look one day everything will be fine اگر ہمیں کسی کو تسلی کے لیے کہنا ہے کہ ایک دن سب ٹیک ہو جائے گا تم چنتہ نہ کرو تم ٹینشن نہ لو یہ دن بھی گزر جائیں گے یا یہ سب کچھ ٹیک ہو جائے گا ہر چیز اپنے ترتیب سے ہو جائے گا تو انگریزی میں کچھ اس طرح بولیں گے one day everything will be fine will be fine نینی ٹیک ہو جائے گا I am going to take bath میں نہانے جا رہا ہوں بات کا مطلب ہے دوستو نہانا یعنی شاون لینا I am going to take bath اور بات کا مطلب ہے نہانا she is very beautiful to look it she is very beautiful to look it جب کوئی لڑکی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے تو ہم اکثر اردو میں اس طرح کہتے ہیں یا اپنے دوست کے موز سے ضرور سونا ہو با کہ وہ لڑکی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے یا وہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے تو انگریزی میں کچھ اس طرح بولیں گے she is very beautiful to look it وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے I will think about it اگر ہمیں کسی کو کہنا ہے کہ میں اس کے بارے میں سوچوں گا تو انگریزی میں کچھ اس طرح بولیں گے I will think about it think کا مطلب ہے سوچنا is it yours یہ آپ کا ہے is it yours for example جب ہم رستے پر چلتے ہیں یا سڑک پر چلتے ہیں تو کسی سے چیز گرا ہوا ہمیں ملتا ہے ادھر آس پاس کوئی کڑا ہوتا ہے تو ہم اسے پوچھتے ہیں کیا یہ آپ کا ہے یہ جو آپ کا ہے یہ جنگلہ ہم انگریزی میں کچھ اس طرح بولیں گے is it yours what is it یہ کیا ہے what is it what happens now اب کیا ہوا what happens now I am thirsty مجھے پیاس لگی ہے I am thirsty اکثر جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہم اس طرح کہتے ہیں یا اس طرح بولتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ پیاس لگی ہے مجھے پانی پینے کی ضرورت ہے یا مجھے پانی پینا چاہیے تو انگریزی میں کچھ اس طرح بولیں گے I am thirsty مجھے پیاس لگی ہے I saw it with my own eyes میں نے اسے اپنے آنکھوں سے دیکھا I saw it with my own eyes دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایکزیمپل دیتا ہوں تاکہ یہ سنٹنس آپ کے لئے سیکھنا یا سمجھنا بہت آسان ہو جائے فار ایکزیمپل جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو ہم اسے اپنے آنکھوں سے دیکھ پاتے ہیں یا دیکھ لیتے ہیں تو ہم مالک کے پاس جاتے ہیں کہ اس نے یہ چیز چوری کیا تو ہم اسے اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو یہ جملہ ہم انگریزی میں کچھ اس طرح بولیں گے I saw it with my own eyes my own eyes یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھنا Where have you been since I come جب سے میں آیا ہوں تم کہا ہو اگر ہم کسی سے ملنے کے لئے جاتے ہیں اور وہ وہاں پر نہیں ہوتا اپنا موبائل فون اٹھاتے ہیں اور اسے کھال ملاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ میں یہاں آیا ہوں لیکن تم یہاں نہیں ہو تم کہا ہو تو اس طرح انگریزی میں بولیں گے Where have you been since I come I am not married yet میں نے ابھی تک شادی نہیں کی This house is for rent یہ مکان کرائی کے لئے خالی ہے دوستو آپ نے اکثر کسی گرد کی دیوار پر دیکھا ہوگا کہ وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ گرد کرائی کے لئے خالی ہے تو یہ سنٹنس ہم انگریزی میں کچھ اس طرح بولیں گے This house is for rent for rent کا مطلب ہے کرائی کے لئے It is not a holiday today آج چھٹی نہیں ہے It is not a holiday today Thread the needle سوئی میں داگہ ڈالو Thread the needle Thread کا مطلب ہے داگہ اور نیڈل کا مطلب ہے سوئی سوئی یعنی جس سے ہم اپنے کپلے سی دے ہیں اس کو اردو میں سوئی کہتے ہیں اور انگریزی میں نیڈل کہتے ہیں اگر ہمیں کہنا ہے کہ سوئی میں داگہ ڈالو تو انگریزی میں کچھ اس طرح بولیں گے Thread the needle Trust and God خدا پر بروسہ رکھو Trust and God اگر ہمیں کسی کو کہنا ہے کہ اللہ پر بروسہ رکھو تو اس طرح کہیں گے اس طرح بولیں گے Trust and God Trust کا مطلب ہے بروسہ In God خدا پر رکھو Don't spit on the floor پرش پر نہ تو کہ Don't spit on the floor On the floor یعنی پرش پر I am not sure about it مجھے اس بات کا یقین نہیں ہے I am not sure about it He will be busy for sure He will be busy for sure جب کوئی کسی کام میں مصروف ہوتا ہے تو ہم اس طرح اردو میں اکثر بولتے کہ وہ یقین کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوگا تو انگریزی میں اس جنڈے کو کچھ اس طرح بولیں گے He will be busy for sure Keep an eye on the kids بچوں پر نظر رکھنا دوستو آپ کو تو پتائے کہ بچے بہت زیادہ شرارت کرتے ہیں اپنے بچپن میں ہر کوئی شرارت کرتا ہے تو بچے تو بہت زیادہ شرارت کرتے ہیں جب وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بچوں پر نظر رکھنا تاکہ وہ گرنا جائے یا اسے چھوٹنا لگے تو انگریزی میں کچھ اس طرح بولیں گے Keep an eye on the kids بچوں پر نظر رکھنا I was thinking of you میں تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا I was thinking of you جب ہم کسی کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم انگریزی میں کچھ اس طرح بولتے ہیں I was thinking of you It took a little longer اس نے توڑا زیادہ وقت لے لیا It took a little longer Now I must subscribe to the channel اب تمہیں چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے Okay friends اس لسن میں تو ہم نے بہت زیادہ سنٹینسز سیکھے مگر ہمیں یہ پتہ نہیں چلا کہ آخر یہ انگریز سنٹینسز کیا ہے اور یہ کسے کہتے ہیں تو یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو پر کلک کریں کیونکہ میں نے اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے کہ آخر یہ انگریز سنٹینسز کیا ہوتے ہیں تو ایک دوسری ملاقات کرتے ہیں اس ویڈیو میں موسیقی